ہلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو یہاں پر آپ کو آج میں الگ طریقے سے دکھ رہی ہوں گی اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ مجھے جو ہے ایک یہ ایک موسٹ ریمانڈنگ ویڈیو ہے یہ بیسٹ فیر ایور کے نام سے ایک کوئی ہیں انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نکاب میں جو ہے ویلوگ بنائیں میرے کہنے پہ تو مجھے ان کی یہ بات اچھی بھی لگی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس طریقے سے ویلوگ بناوں تو ان کا ایک بات بس میں پوری نہیں کر پھائی جس کے لئے میں آپ سے اپلوجائز کر رہی ہوں وہ جس یہ کہ میں نے گلوز نہیں پہنے تھے اور میرا رینڈم لی باہر جانا ہوا تھا میں جا رہی تھی آج بولڈن مارکٹ اپنے کمرے کے لئے کچھ چیزیں لینے کے لئے تو میں نے سوچا کہ ویلوگ بھی ہو جائے گا اور زیادہ سے باتے گھر میں تو میں نکاب میں نہیں بنا پاتی کاموں وغیرہ میں بچوں وغیرہ کے چکروں میں تو میں نے بولا باہر جا رہی ہوں تو میں نکاب کر کے آرام سے آپ کی جو ڈیمانڈنگ ویڈیو اس کو پورا کر سکتی ہوں تو یہاں پہ میں اپنے ہاتھ اس لئے شوگر واری ہوں کیونکہ میں نے گلوز نہیں پہنے اس کے لئے سوری اور میرے پاس بہت کم ٹائم تھا تو میں وہاں مارکٹ جا کے بھی گلوز نہیں خرید پائی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں پہنچی تھی چوڑیا بزار جی تو یہاں پہ میں سب سے پہلے پہنچی تھی چوڑیا بزار کیونکہ میرے ساتھ صفانہ صحاب آئے تھے اور یہ عمارتیں میں اس ویسے لے لی ہوں کیونکہ یہ عمارتیں مجھے اس طریقے کی پرانے ٹائپ کی عمارتیں ہیں میری موسٹ فیوریٹ عمارتیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کی اندر کی گھر کیسے ہوں گے یہاں کا سب مدب کس طریقے سے بنایا ہوگا تو مدب میں بہت اچھے لگتے مجھے یہاں کی عمارتیں اور یہ سیٹی کوٹ ہے پتہ نہیں کیا ہے تو میں نے اس کو بھی ویڈیو میں لیا کیونکہ اس طریقے کی عمارتیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور بہت ایسے لوگ ہوں گی جو ایسی عمارتوں کو پسند کرتے ہوں گے تو یہاں پہ میں پہنچ چکی تھی فرہان کی شاپ پر جو کی جوڑی ہے بزار میں ہے یہاں سے میں نے ان سے لینے تھے پیسے اور سفان کو ان کے پاس چھوڑنا تھا کیونکہ دونوں بچوں کے ساتھ چاپنگ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا سفان کی حسی اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ اب میں پاپا کے پاس چاپ جاؤں گا یہ لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب بھی ہم ان کو فرہان کے پاس چھوڑتے ہیں تو ان سے پیسے وغیرہ لے کر میں پہنچ چکی تھی بولڈر مارکٹ بولڈر مارکٹ کا راستہ مجھے بلکل نہیں بزار تھا کیونکہ میں پورے آ رہی تھی ڈیر سال بار ڈیور کی شادی پر آئی تھی اس کے بعد پھر میں آب آئی تھی تو میں گھومیں جاری گھومیں جاری گھومیں جاری تیتنی دیر بعد مجھے ایکسائٹ جگہ ملی اس کے بعد سب سے پہلے میں نے پائیدان لیا اپنے واش روم کے آگے کیلئی جو کیا بھی میں نے آپ کو دکھایا اس کے بعد جب میں آگے بڑھی تو یار میں یہ سب کروکری دیکھ کر تو فیدہ ہی ہو چکی تھی کیونکہ کروکری جو ہوتی ہے میری موسٹ فیوریٹ ہوتی میرے دل کرتا ہے یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں بڈ میرے بعد لیمیٹری ٹھے تھے پیسے تو میں جہا تھا کہ میں کچھ چیزیں لینی ہے تو یہ جو آپ کو یلو گرر کی گولڈن گھر کی بڑھنی دکھ رہی ہے تو یہ میں نے یہاں سے بائی کری تھی ٹوئنٹی ٹو ہنڈڈ کی نہیں ٹوئنڈی ونڈڈ یہ ٹو ہنڈڈ کی تو یہ ایریا پورا جو یہ کروکری کا تھا اور میں بس دیکھتی جائی تھی دیکھتی جائی تھی دل تو کر رہا تھا کہ ساری چیزیں اٹھا کے لے جاؤں اپنے گھر پر اور یہ تھی نئی نئی چیزیں ملی اور یہ بلیک کلر کا پورا ڈینر سیٹ دیکھ کر میں تو فیدہ ہی ہو گئی بلیک کلرکری مجھے بہت زیادہ پسند ہے میری موسٹ فیوریٹ ہے اور اوپر یہ جو آپ دیکھنے یہ سلور کلر کی تھی دل کر رہا تھا اوور آل لے لو اور میری تین لڑکیوں کو کلرکری بہت زیادہ پسند ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا تو یہاں پہ میں نے ہی اتنے بڑے بڑے سے ویڈیو میں تھوڑے چھوٹے لگنے اورگنائزرز لیے تھے تین جو کہ اس میں اسپیس بہت زیادہ تھا ایک سیونٹی ایل کا تھا اور دو نہیں ایک سیونٹی ایل کا تھا دو فورٹی فائی فورٹی فائی ایل کے تھے اب ایل کا کیا مطلب تھا آئی ڈونٹ نو یہاں پہ میں آگے بڑی تو میں آپ کو دیکھا دی یہ اتنا چھٹکو سا جوس نکالنے کا مجھے وہ دیکھا پہلے تو میں سمجھ نہیں پہ یہ ہے کیا چھے اور پھر میں نے قریب سے دیکھا کہ یہ اور نیز وغیرہ جوس نکالنے کا اتنا چھوٹا سا تھا تو مجھے بڑا کیوٹ لگ رہا تھا بڑا میں نے لینا نہیں تھا میں بڑا بھی گھر پہ رکھا ہوا تھا خیر میں یہ سوچ کے آئے تھا مجھے فضول چیزیں بلکل بھی نہیں لینا پیسوں کو صحیح جگہ انویسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ مجھے ملے دالسیو والا تو میں نے اپنے سارے پیسے دالسیو میں انویسٹ کر دیا سوری ٹوزیں ٹھٹی روپیز تھی میں نے ایزل کو اس دالسیو دلایا اس کے بعد مجھے یہ اوون کے یہ ملے کہ آپ گرم چیز آرام سے نکالیں بٹ میں اس کو جو ہے پتیلے وغیرہ پکڑنے کے لیے یوز کرنے کے لیے لے کر گئی تھی کیونکہ کپڑے وغیرہ کبھی کسی چیز میں یوز جاتے ہیں کبھی کسی چیز میں تو یہ میں لے کر گئی تاکہ آرام سے برتن وغیرہ سب احسانی سے اٹھا لیا جائے ہم آگے پڑے تو ہمیں ملی ایک کھلونوں کی دکان یہاں پہ ایزل صاحبہ دیکھ کر پاگلی ہو گئی تھی کہ ماما مجھے ٹوائے چاہیے ٹوائے چاہیے تو یہاں پہ میں نے ان کو یہ پاؤں سے فٹبال کی طرح کھیلنے والا ہوتا اور بہت ہی زبدس ہوتا ہے اور سبور کے لیے میں نے مینی ہاؤس لیا تاکہ یہ اپنی بالز وغیرہ رکھے آرام سے کھیل سکے پلے رہی ہمیں میں آگے بڑھی تو ایک پوری مارکٹ تو ستھی بچوں کی چیزوں کی تھی سملے جو نیو بون کے ہوتے ہیں میں اس جگہ پہ اس ایریاز میں فرس ٹائم آئی تھی مجھے نہیں پتا تھا اگر واقعی مجھے پتا ہو ہوتا تو میں اپنے سارے بچوں کی شاپنگز وغیرہ یہیں صحیح کر لیتی مالب ہول سیل ریٹ پہ اتنی اچھی چیزیں دی جا رہی تھیں پیمپر سے لے کر بچوں کے وائٹسوں ایک سیکٹر اوورال بچوں کے نیو بون کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ یہاں پہ مل رہی تھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیپکنز وغیرہ اوورال اور اس کے بعد ہمیں ایک دھونڈ رہے تھے بچوں کے مجھے بات روب لینے تھے تو ہم اتنا ایک نے بولا کہ اچھی قبر کے پاس ہے ہم اچھی قبر مجھے ہمیں لگا دکان کا نام ہے اچھی قبر ہم نے اتنا ڈونڈا اتنا ڈونڈا اتنا ڈونڈا ہمیں نہیں ملا آخر میں ہمیں ایک بندے نے بتا یہ اچھی قبر ہم نے بولا ہمیں کسی نے پاگل بنا دیا مرلہ ہمیں اچھی قبر مزار پہ پہنچا دیا جو کہ ہمیں ایک شاپ کا لگ رہا تھا تو پھر بات میں ہمیں پچھا ہلا کہ اچھی قبر کے سامنے ٹوول کی شاپ تھی جہاں سے ہمیں باتروب ملنے تھے تو ہمیں یہاں سے باتروب مل گیا ہم آن سے آکے بڑے تو یہاں پہ تو بھئی ہے ٹوپو وغیرہ کی کیپس وغیرہ کی بھی ہولسل میں اتنا بڑی بڑی شاپس تھی پوری لائن میں ٹوپے موزے اور ہیٹس کیپس وغیرہ اوورال اسی طریقے کی چیزیں مل رہی دی سمجھ لیں میں ساڑھے چار بجے کی نکلی ساڑھے چھ بجے بولڈن پہنچی ساڑھے چھ بجے سے میں صرف ڈیڑھ گھنٹا یہاں پہ رہی ہوں جس کی ویسے میں گلوز بھی نہیں لے پائیں اور یہ مجھے پک کرنے کے لئے ایک سیکٹ آٹھ بجے آگئے کہ نہیں چلو میں نے بولا آپ چلے جاؤ میں اپنی جیتنے ٹائم آئی ہوں تو اپنی ساری چیزیں لے کر چلوں گی بٹ انہوں نے بولا نہیں بھئی آپ ساتھ ہی چلیں رات بہت اور یہ بولڈن بھی بند ہو جائے گا تو جتنی ہو سکی میں ساری چیزیں خرید اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھے اور گھر کو روان گاڑی میں اتنا بھی سپیس نہیں تھا یہ بات روپ کہا جات ہے اچھا لگا بہت پیاری لگ رہی ہو اور سبور کا یہ میں اس کلر کا لائی ہوں اور کچھ یہ سورج باکس لائی ہوں تاکہ جتنے اوپر کبار میرا میں میں سب ان میں بڑھ دوں یہ تین بڑے بڑے س باکس ہیں یہ سیونٹی اور وہ سیونٹی اور اور بھی کافی زیادہ چیزیں لے کر آئی ہوں جیسے یہ پائدان جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا تھا بہت بیار سی پائدان ہے درہ بھی یہ بہت زیادہ چل رہا باکس میں مطلب بلمای کے وقت جتنے بھی فضول میرا بچوں کی چیزیں وغیرہ رکھیں وہ ساری چیزیں میں نے باکس میں رکھ دی ہیں اور آپ بلکل سمٹا ہو لگ رہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ بتائیے یہ باکس آپ لوگ کو کیسے لگے یہ سب میں بولڈن مارکٹ سے لے کر آئی تھی اور میں بہت زیادہ سی 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 ہوں تو آپ لوگ میرا یہ vlog کیسے لگا کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا جب تک کیلئے thank you so much take care Allah af